بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک بہت ہی اہم اور ضروری موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں آپ کو مسلمان ہونے کے ناتے یہ فرض بنتا ہے کہ میری ویڈیو کو پورا سنیں ویسے تو میں امن کا قائل ہوں وقت گزرنے پر طفان بن جاؤں گا اگر انگلی اٹھی میرے نبی کی شان پر میں کلم چھوڑ کر تلوار بن جاؤں گا آپ سب مسلمانوں کو پتا ہے کچھ دنوں سے فرانس میں میرے نبی کی شان کی گستاخی کی جا رہی ہے اس کی شان کی گستاخی کر کے ان کے خاکے بنائے جا رہے ہیں جو ہم مسلمانوں سے برداشت نہیں ہوتا اور نہ ہم کریں گے اس لیے میں سوچا کہ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بناوں اور اپنی آواز آپ لوگوں تک پہنچا ہوں میرے سبسکرائبر میں مسلم بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں تو میں یہ سب کے توسط سے اپنے اس چینل کے توسط سے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانے ہمت کرو اٹھو اور جاغو مسلمانوں جاغو یہ وقت ہے جاغنے کا اگر آج ہم نے آواز نہیں اٹھائی تو ہم کبھی نہیں اٹھا پائیں گے کم از کم اتنا تو احساس دلا دیں فرانس کو یا جو بھی میرے نبی کی شان میں گستاکی کرے تو اس کو پتا چلے کہ مسلمان زندہ ہیں مسلمان ایک زندہ قوم ہیں اسلام ایک امن کا مذہب ہے اور ہم اپنے نبی کی شان میں گستاکی قطن برداشت نہیں کریں گے سو اس لیے میں آپ کے توسط سے اور آپ کے چینل کے حساب سے میں یہ ویڈیو بنا کے شیئر کرنا چاہتا ہوں میں جتنا کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں آپ اپنے حساب سے جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو بانٹیں اور ہمت کریں اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اتنے سورسز ہی نہیں ہیں کہ ہم کچھ آگے جا کے کریں لیکن جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں اتنا ہم کر سکتے ہیں کہ کم از کم جو فرانس کی پروڈیکٹس ہیں جو اس کی چیزیں ہیں ہم ان کو یوز کرنا بند کر دیں جب ان کو بند کریں گے تو وہ آٹومیٹک چلائیں گے ہو سکتا ہے یوٹیوب سے میری یہ ویڈیو بہت جلد ڈلیٹ ہو جائے یا ہو سکتا ہے میرا چینل ہی ڈلیٹ ہو جائے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے یہ کچھ ویڈیو ان کے پروڈیکٹس کے نام ہیں جو میں آپ کے سامنے سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ ان کو پڑھیں ان کو دیکھیں اور ان کو بائی کارٹ کر دیں جتنا کر سکتے ہیں آپ اتنا تو کر سکتے ہیں آپ اتنا تو کریں باقی اللہ مدد کرنے والا ہے فرانس ہو یا کوئی دوسرا ملک ہو وہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کیوں کرے ہم جب کسی کو تنگ نہیں کرتے تو ہمیں کیوں کوئی تنگ کرتا ہے میں ایک پاکستانی ہوں اور پاکستانی ہونے کے ناتے اپنے پرائیم منسٹر عمران خان سے یہ اپیل کرتا ہوں اس کی مضمت کی جائے اور یہ خاکوایا جائے جہاں پر ہماری ضرورت ہے ہمیں آواز دو ہم حاضر ہیں اور ہر مسلمان سے اپیل کرتا ہوں کس کی مضمت کریں ان کو رکوانے کی بھرپور کوشش کریں ہم اپنے نبی کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کر سکتے جتنا ہم کر سکتے تھے ہم کر رہے ہیں آپ میری آواز کا حصہ بنو میرے ساتھ اپنی آواز اٹھاؤ آپ لوگ خبروں میں سن رہے ہو گئے سودان میں فرانس کی امبیسی کو آگ لگا دی گئی قطر میں کوئیت میں جورڈن میں ہر مسلم ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے لیکن اپنی نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے میں آپ لوگوں سے یہی امید کرتا ہوں کہ آپ میری آواز کے ساتھ آواز بنو گے اور انشاءاللہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے باقی اللہ مالک ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ